اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سی ہوں گے میرا نام اذر گندل ہے گندل برادرز پاپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ایک نئی انفرمیشن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو بلو وڈ سڈی اوزنگ سسائٹی کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلو وڈ سڈی اوزنگ سسائٹی جو اس میں منتلی بیسز کے اوپر سسائٹی منیجمنٹ کی طرف سے ایک پولیسی جو انٹروڈیوز کرائی جاتی ہے جو کن شیپ آف نوٹیفیکیشن ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سسائٹی منیجمنٹ کی طرف سے کوئی نئی پولیسی آپ کی فائلز کے حوالے سے اس کے علاوہ جو کچھ ڈسٹونڈ کے چیزیں ہوتی ہیں بیلٹن کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ ساری ڈیٹین اس نوٹیفیکیشن کے اندر ہوتا ہے اور جس کی میں آپ کو ناظرین جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہاتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور اس کے ون بی ون جو پوائنٹ سرم ڈسکیس کرتا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے تو اس سے سلسلے میں ناظرین بلو وڈ سٹی منیجمنٹ کی طرف سے ایک نئے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا اور جس کی ویلیڈیف پانچ اکتوبر جو آج کی ڈیٹ ہے آج سے یہ ویلیڈ ہے اور یہ ٹل ٹونٹی اکتوبر دوزار بائیس تک جو ہے اس کا یہ تقریباً آپ کے پاس جو ہیں پندرہ دن بنتے ہیں پندرہ دن کے لیے سوسائیٹی منیجمنٹ کی طرف جو کچھ نئی پولیسی جو ہے وہ انٹروڈیوز کی گئی ہے اس میں کچھ کچھ خبریاں بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ کچھ ٹائم سے ڈولمنٹ چارجز کی حوالے سے بہت سارے پویسٹنز وہ ممبران کی طرف سے ریز کی جا رہے تھے کہ جو ڈولمنٹ چارجز میں نے بہت جار لگا دی ہے تو اس میں کوئی ناظرین ریلیف پیکج بھی ہے ڈولمنٹ چارجز کے حوالے سے بھی تو اسی سلسلے میں ناظرین آگے جو نوٹیفیکشن ہے اس میں ون بھئی ون انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اس میں پروپر انفرمیشن مل جائے سب سے پہلے ناظرین جو پوائنٹ ہے اس میں بریکنگ نیوز کی حوالے سے یہ ریلیف انڈولمنٹ چارجز ہے اور ریلیف کیا ہے کہ ریلیف انڈولمنٹ چارجز ہے مینجمنٹ کی طرف سے ناظرین یہ انڈولمنٹ کی گئی ہے کہ جو آپ کے انڈولمنٹ چارجز ہیں اس میں آپ کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور اس کو پروپر جو ہے کیا ریلیف ہوگا یہ سارا ریلیف کے مہینے میں انشاءاللہ آپ لوگوں تاکہ یہ چیزیں شیر بھی ہو جائیں گی پلس ہی ہے کہ یہ اس کو ریلیف پیکجز کا جو ہے وہ نام دیا گیا اس کے بعد ناظرین سپورٹس ویلی جو کہ آج کل بڑا ہارٹ کیک ہے اور ٹوٹل جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی مینجمنٹ جو ہے اس کا فوکس اس وقت سپورٹس ویلی کے اوپر ہے اور دیولمنٹ اگر آپ سپورٹس ویلی کی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوئے اس کو لاؤنچ ہوئے ہوئے اور اللہ حمدراللہ وہاں پہ جو آپ کا اوورسیز بلوک ہے وہاں سے لے کہ سپورٹس ویلی تک جو آپ ان کا مین بولیورڈ بن رہا ہے اس پہ برکنگ جاری ہے اور اس کے اندر بھی جو سٹیڈیم بننے جا رہا ہے اس پہ بھی برکنگ جاری ہے اور دیولمنٹ ناظرین جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے سپورٹس ویلی کے اندر جیسا کہ اس سے پہلے ناظرین ٹوٹل پرائس پانچ مرلہ کی بائیس لاکھ روپے تھی اور جس میں سٹیٹی منیجمنٹ کی طرف سے دو لاکھ روپے جو پوزیشن چارجز ہیں وہ ویو آف کیے گئے اور آپ کو جو پلوٹ مل رہا تھا وہ بیس لاکھ روپے مل رہا تھا اب آپ لوگوں کے لیے گوڑ نیوز یہ ہے کہ جیسا کہ اوورسیز بلوک کے اندر ہم نے پہلے ای پی آر کے تھروں آپ کو ڈسکاؤنڈ دیتے رہے ہیں اسی طرح آپ کو سپورٹس ویلی کے اندر بھی ناظرین جو ہے وہ ای پی آر کے تھروں آپ ڈسکاؤنڈ ملے گا اور یہ ڈسکاؤنڈ جو ہے آپ کی جن لوگوں نے اس میں بوکنگ کروائی ہوئی ہے یا بوکنگ کرواتے ہیں اور ساتھ ڈسکاؤنڈ لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے گوڑ نیوز یہ ہے کہ آپ کو آپ نے پچیس ہزار روپے پی کرنا ہے اور آپ کے جو جمع ہوں گے وہ تیس ہزار روپے ہوں گے مطلب آپ کو لاکھ روپے کے پیچھے بیس ہزار روپے جو ہے وہ ڈسکاؤنڈ ملے گا دو لاکھ تو آپ کو ناظرین آل ریڈی ہی ڈسکاؤنڈ مل رہے ہیں اس کے علاوہ مزید آپ جب انسٹالمنٹ پی کریں گے یا کنفرمیشن کی مد میں آپ پی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ناظرین جو ہے وہ اس میں ڈسکاؤنڈ ملے گا اس کے بعد ناظرین جو اوورسیز بلاک کے وہ میمبران جنہوں نے اپنی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ پی کر رہے تھے اور اس میں ڈسکاؤنڈ لے رہے تھے آپ لوگ کے لیے گوڑ نیوزیں کیے ہیں کہ اس سے پہلے جو پریویس نوٹیفیکشن تھا اس میں سوسائٹی نے جو آپ کی لیمٹ تھی اس کو ڈیکریز کیا تھا وہ اس میں جیسا کہ پہلے پچاس پرسنڈ تک آپ لوگ لے سکتے تھے اس میں ڈسکاؤنڈ انسٹالمنٹ کے اوپر پھر اس کے بعد فورٹی پرسنڈ کیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھرٹی پرسنڈ کر دیا پھر ٹونٹی فائی پرسنڈ کر دیا گیا تو ڈیفرنٹ فائلز کے اوپر ناظرین جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا اس میں انہوں نے ایک ریٹے یا رکھا ہاتا تو اس کو اب دوبارہ جو ہے وہ انہاس کیا گیا اس کی لیمٹ بڑھائے گی ہے پندرہ ابیس اکتوبر تک جو ہے وہ آپ کو پاس ٹائم ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ اس میں ڈیسٹرون لے سکتے ہیں اس میں کیا طریقہ ہوگا جو سات مرلہ کی ناظرین ساڑھے تیرہ لاکھ والی سیریز ہے جس میں آپ کا پلوٹ سات مرلہ کا تیرہ لاکھ میں تھا اور دس مرلہ انیس لاکھ میں اسی طرح آگے جو آپ کا کنال کا پلوٹ تھا یہ اس میں اگر آپ ناظرین جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے پینٹس پرسنٹ تک آپ جو ہے وہ اس میں ڈیسٹرون لے جائے گا مطلب آپ نے ای پی آر لینا ہے جو ای پی آر کے تک ہم ڈیسٹرون کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہوگا وہ پچیس ہزار روپے ہوگا یہ پہلے پچیس پرسنٹ تھا اب اس کو بڑھا کے ناظرین پینٹس پرسنٹ کر دیا گیا آپ لوگ اگر انسٹالمنٹ شارٹ ہے تو دس پرسنٹ تھا کام مزید اس پر ڈیسٹرون لے سکتے ہیں اسی طرح جو ناظرین جو پندرہ لاکھ چالیس ہزار روپے والا آور سیز بلی سیریز ہے جس میں سات مرلہ پندرہ چالیس پہ تھا اور دس مرلہ آپ کا اکیس پندرہ تالیس پہ اور جو کنال کا پلوٹ آپ کا ساڑھ اٹھتیس لاکھ میں آپ کو مل رہا تھا اس کے اندر لاسٹ پریویس نوٹیفکیشن کے مطابق اس میں جو ریلیف مل رہا تھا آپ کو وہ مل رہا تھا ناظرین تقریباً تیس پرسنٹ تک آپ جو اس میں ڈیسٹرون لے سکتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر تو دس پرسنٹ اس میں بھی مزید ایڈ کر دیا گیا ہے آپ لوگ کے پاس ابھی گوڈ اپرچونٹی ہے کہ آپ مزید اپنی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ ڈیسٹرون کے تھو جمع کروا سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز تھوڑی سی بتا دوں کہ پہلے چونکہ آپ پچیس زار دیتے تھے اور آپ کے جو جمع ہوتے تھے وہ اٹھائیس ہزار ہوتے تھے اب آپ پچیس دیں گے تو آپ کے جمع ہوں گے ستائیس ہزار روپے ملے پر اے پی آر آپ کو ناظرین جو ہے وہ دو ہزار روپے کا اس میں ڈیسٹرون مل رہا ہے اس کے بعد ناظرین عوامی بلوگ جو ہے اس کی جیسے کہ لاس ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ سوسائیٹی کی طرف سے ریڈ جو ہے وہ انکریز کیا جا رہے ہیں اور وہ جو دس لاکہ سی ہزار روپے کا ایک سوسائیٹی نے پیکج دیا تھا کہ اس میں دس لاکہ سی ہزار اور ایک ماؤنٹ تھی اور اس میں آپ کی جو پرائسیز ہیں وہ انہوں نے نو پچھتر پر بوکنگ ہو رہی تھی تو اس میں مزید جو ہے وہ ٹائم پریڈ آپ کو دیا گیا جی بیس اکتوبر تک آپ اگر اب بوکنگ کرواتے ہیں تو آپ کو اب بھی دس اسی کی بجائے آپ کو پلوڑ جائے نو لاکہ پچھتر ہزار روپے میں آپ کی بوکنگ ہو جائے گی این ایڈر گرن ڈیوز ناظرین ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی فائلز کے اوپر سرچارج ہے اور ان کے لیے بھی بھی سوسائیٹی کی طرف سے جو ہے وہ افردیگی ہے دس اکتوبر تک آپ لوگوں کے پاس ٹائم میں آپ اپنی جتنی بھی ڈیفالٹ والی پیمنٹ ہے مطلب جتنی پیمنٹ آپ کی ابھی تک آپ نے پی نہیں کی شارٹ ہے ان کو آپ پی کریں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ اس میں سرچارج ویو آف ہو جائے گا بحث ہمجتا ہوں ناظرین کے ابھی تک جتنا میں نے نوٹیفکیشن پڑھا یہ ساری گروڈ نیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے مینجمنٹ کی طرف سے ایک اچھی پولیسی بنائی گئی ہے مینجمنٹ کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مقصد آپ لوگوں کو سرچارج لینا نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو چیرمین صاحب نظیر صاحب ہیں انہوں نے پروپر اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ ایک وائس نوٹ بھی کیا تھا ہم نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا کہ جس میں انہوں نے یہ بھی کی طرف سے بنائی گئی تھی تو اب وہ لوگ جن کی تھرٹی تیس مہینے سے جن لوگوں نے کانٹینیلی جو ہے وہ اپنی فائل جو ہے ان میں پیمنٹ نہیں کی ان کو ایک تو فائل ان کی جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے یا ان کی فائل جو ہے وہ نئی پیمنٹ شیڈو جو پلین ہے جو بارہ لکھ نویز آر والا ہے اس کے اوپر فائلیں جو ہیں اس کی وہ کنیولٹ ہو رہی ہیں یہ آپ کا سیکنڈ فیز ناظرین جو یارہ اکتوبر سے جو ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہوگی اور اس کے مطابق کیا ہے کہ جنرل اور آور سیز بلوگ کی جو ریجسٹریشن ہے جس میں کانٹینیلی آپ کی ٹونٹی فور انسٹالمنٹ جو ہیں وہ آپ نے پی نہیں کی چوبیس مہینے کی کس نے آپ نے پی نہیں کی تو آپ کا پیمنٹ پلین جو ہے وہ بھی ریوائز کر دیے جائے گا اور ریوائز کس ریٹ کے اوپر ہوگا وہ آپ کا بارہ نوے کی بجائے چودہ نوے پہ چلا جائے گا پانچ مرلے کا اور جو سات مرلہ آور سیز والا وہ آپ کا تیس لاکھ دس ہزار اوپے پہ چلا جائے گا اور یہ ناظرین جو ہے جسٹریشن ٹرانسفر فرام فائیو اپریل دوزار بائیس ٹو تھری تین اگس دوزار بائی انڈر سپیشل ہمزانہ فر ویل حال سو بی ریویوڈ ان سیکنڈ فیز جن لوگوں کو دوزار بائیس کے اندر ایک آفر دی گئی تھی کہ آپ کو نہیں فلال کیا جا رہا نئے ریڈ کے اوپر تو ان کے لیے بھی ناظرین یہ ہے کہ ان کو بھی آگے شفٹ کیا جا رہا ہے نئے ریڈ کے اوپر اس کے بعد ناظرین بیلٹنگ کے حوالے سے ناظرین بہت سارے پیسنز آ رہے تھے جنرل بلوک اور اوورسیز بلوک کی جو ففت بیلٹنگ ہے اس کے لیے بھی ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے بیس اکتوبر تک آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے جو لوگ نائنٹی پرسنٹ ہے کہ اپنی پیمنٹ کلیر کرتے ہیں وہ آپ کی جو پانچویں بیلٹنگ ہوگی جنرل بلوک کی اس میں شامل ہو جائیں گے سیونٹی پائی پرسنٹ تک جو کلیر کریں گے وہ جو اوورسیز کی چوتھی بیلٹنگ ہوگی اس میں شامل ہو جائیں گے اسی طرح ناظرین جو عوامی بلوک ہے اس کی بیلٹنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ففٹو پرسنٹ تک اماؤنڈ جو بندہ جو میمبر بیس اکتوبر تک کروا دیتا ہے ان کو ناظرین جو ہے اس میں فسٹ بیلٹنگ کے اندر جو ہے وہ شمار کر لیا جائے گا اور فسٹ بیلٹنگ دولار بائز کے اندر انچہا لاؤ گی تو ناظرین یہ کچھ نئی پولیسی ہے اس میں بہت ساری کچھ خبری ہیں آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے ابھی بھی آپ اس میں اپنی ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتے ہیں وارٹر فرنڈ ڈسٹرک جو کہ میں بتانا بھول گیا وارٹر فرنڈ ڈسٹرک کے اندر بھی ناظرین جو ہے آپ لوگ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ بوکنگ کرائیں بوکنگ کے بعد آپ اس میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر لے سکتے ہیں اس میں بھی آپ ایک لاکھ بیس ہزار روپے پے کرتے ہیں چھ مرلہ کی فائل میں تو آپ کو ایک لاکھ انہتر ہزار روپے کی ہم رسید دیتے ہیں تو مزید تفصیل آپ کے لیے ناظرین موارے دیئے کے نمبر پر رابطہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو اس میں جو ہے پراپر سرسی دی جائیں گی جو چیز رہ جائے وہ آپ ہمارا آفیس بھی بیسٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈیٹیل میں ہم لوگ ساری آپ کی گارڈ لینڈ کریں گے آج کے لیے اتنی کافی ہے ملیں گے آپ سے ایک نئے انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ